امام حجت علیہ السلام اللہ علیہ السلام میں گھری ہوئی ہیں پروردگار ہماری تمام مشکلیں رفع فرما اور پروردگار خاص کر ہماری زندگی کے معاملات الجے ہوئے ہیں خاص کر رسک و روزی کے معاملات پروردگار ان معاملات کو بھی بطریق احسن اپنے غیب سے ان کو بھی حل فرما اور اسی کے ساتھ ہماری رسک و روزی میں برکت اور وسط کے لیے وولنٹیر حضرات آپ کی جانب بڑھیں گے تو اپنا اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ ڈال کر برکتیں اور وسطیں سمیٹ لیجیے اور درود بھیجیں محمد و حال محمد ایک اور اعلان میں شروع میں ہی کر دوں کہ یہ جشن کا سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا آج شبہ ولادت امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ ہے کل جناب ابباس علامدار علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہوگا اور پرزو امام زین العابدین علیہ افضل صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہوگا تین دن تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و حال محمد حضرات ایک اور اعلان اور ضروری اعلان مجھے کہا گیا کرنے کے لیے اور وہ یہ کہ کوشش کریے گا کہ ان دنوں میں امام بارگاہ کی دیوار کے ساتھ جو پارکنگ اب تک آپ لوگ کرتے آئے تھے اس سے گریس کریں جو باقی اطراف کے علاقے ہیں وہاں پارکنگ کی جائے لیکن امام بارگاہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے پارکنگ کرنا ممنوع ہے ان دنوں کے لیے براہ مہربانی تعبن فرمائیے ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں ایک منقوت کے چند اشار نظر سمات کروں گا نعرہ السلامات کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا حسین کے جیسا سمات فرمائیے گا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک کریں جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا مجھے یقین غتابہ جواب یہ دے گا نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا دلِر مان رہی ہیں شجاوتیں تم کو سلام کرتی ہے اس غل شہادتیں تم کو ہے چھے مہینے میں جذبا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا شکست کس کی ہے میدا میں فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آجام باہلا کر لے ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا نسیریوں سے کہو چھوڑ دو بزد ہونا نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تری خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے زہرہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا خدا بھی ناز کرے فخرِ عالمین بنے ہے اس رسول کا حق شاغِ مرسلین بنے ہے جس نبی کا نواسہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا سکھا گئی ہے زمانے کو سانی زہرہ یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا میں ملتا میں سوں اس بزم کے اگلے مند قوت خان آغا حسن نقوی سے کے وہ آئیں اور نازان حقیدت پیش کریں برمحمد و آلہ حمد صلوہ ملتا پیش کرتا ہوں میں تمام مواملین کی سدود میں حب امام صلوہ الہ السلام کی ولادت پہ مبارک و آگ پیش کرتا ہوں آپ کو یہ سنشنا آئی منقبت پنجابی کی میں قلتا ہوں انشاءاللہ سلوات پڑھیں رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے دیکھ تو دواستہ منگلے دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے تارا ہے مری اتنی نماز پڑھ ہونا بے چینے جتنی پڑھاوے راج تینو حسین مصطفیہ اتنی نماز پڑھ کھنے مصطفیہ سجدہ ودھا کہندہ خدا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے میرے نصیبان وچ لکھی نہیں اولادیں کیتی حسین میری جھولی عباد میرے نصیبان وچ لکھی نہیں اولادیں کیتی حسین میری جھولی عباد ست پتر دیکھے کیا راہب تجا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے زہراد بیڑے سخی لج پال آیا زہراد بیڑے سخی لج پال آیا گو دیوے چلے کے نبی پاک فرمایا میرے دین دا بادشاہ آج آگیا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب سلوات محمد وآلہ زہراد چند کوئی جگتے نصال نہیں زینب دویر جیا کوئی لج پال زہراد چند کوئی جگتے نصال نہیں زینب دویر جیا کوئی لج پال نہیں کربلا کبلہ میرا کعبہ میرا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے سروات محمد سروات محمد وعالی محمد ہر ایک نبی گل حق دی منوانی سکے آ پہچان رب جی سب نو کروا نیسکے آ ہر ایک نبی گل حق دی منوانی سکے آ پہچان رب جی سب نو کروا نیسکے آ ہر نبی جو دوں تھک پہ آ کہندہ رہا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے سلوات محمد رب جانتے حسین ایسے رشتے نے جوڑ دے کیسرے دو میں ایک دو جے دین موڑ دے رب جانتے حسین ایسے رشتے نے جوڑ دے کیسرے دو میں ایک دو جے دین موڑ دے در اندے حرواں گیا سر نو جکا رب جانتے حسین جانے سلوات محمد حضرات میں اس بزم کے دو شہرہ حضرات رہتے ہیں میں ملتا میں سوں برادر ابن عباس جارفی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ امامت میں نظران عقیدت پیش کریں بار محمد وعال محمد صلوات بارے دیگر نعرے سلوات آپ کو پتہ ہے کہ تائم کا ادھر شو ہے تو مختصر سا یعنی اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اشارت کے شرح ہوں ایک سلوات بھی جائے گا گھر فاطمہ کا نازش ارش اولا ہے آج گھر فاطمہ کا نازش ارش اولا ہے آج جشن نظور نور شہ کربلا ہے آج گھر فاطمہ کا نازش ارش اولا ہے آج جشن نظور نور شہ کربلا ہے آج فطرس حبیب راہبو حر خوش ہیں جعفری فطرس حبیب راہبو حر خوش ہیں جعفری ایک ایسا در عطا کا زمین پر کھلا ہے آج چار نظور تمام انبیاء در پر نبی کے آتے ہیں تمام انبیاء در پر نبی کے آتے ہیں قصید فرط مسررت سے گائے جاتے ہیں فرشتو در پہ پیمبر کی تہنیت کو چلو فرشتو در پہ پیمبر کی تہنیت کو چلو جہاں میں دھوم ہے مولا حسین آتے ہیں ایک سروات دیئے گا کل ہماری اور حسن رائی کی کل روانگی ہے پاکستان کی تو کل ہوں گے نہیں تو چار مسرے مولا عباس کی شان میں ہیں اس طرح گزری ہے ساری زندگی خدمت شبیر و زینب تھی خوشی عباس کی اس طرح گزری ہے ساری زندگی عباس کی خدمت شبیر و زینب تھی خوشی عباس کی رسک لے کر انبیاء خود میرے گھر حاضر ہوئے رسک لے کر انبیاء خود میرے گھر حاضر ہوئے میں نے ایک دن مان لی تھی حاضری عباس کی میں نے رسک لے کر انبیاء خود میرے گھر حاضر ہوئے میں نے ایک دن مان لی تھی حاضری عباس کی کسی کا ایک شیر اور پھر چار مسرے پیش کر گفر ہو رہا ہے تشنا لبتی القما چلو سے پانی دے دیا تشنا لبتی القما چلو سے پانی دے دیا تشنا گی کے وقت یہ دریا دلی عباس کی تشنا گی کے وقت یہ دریا دلی عباس کی آخر میں چار مسرے اور اس کے بعد زحمت تمام مجھ کو فرشتے باعدب کرتے رہے سلام میرے کفن پہ جب ملا خاک شفا کا رنگ تمام مات میوں کے نظرے کرتا ہوں ماتم کیا کماکتو خون ایسے کھل اٹھا ماتم کیا کماکتو خون ایسے کھل اٹھا جیسے ہتیلیوں پہ کھلے ہے ہناکرہ سلوات بگیلے میں ملتمیس ہوں اس بزن کے آخری شاعر جناب مہترم حسن اکبر آپ سے کہ وہ آئیں اور بہرگائیں محمد میں نظرانے حقیدت پیش کریں محمد وعالم محمد صلوات صلوات بگر محمد صلوات دس وعی تک کا ٹائم ہے جیسا کہ جعفر نے بیان کیا تین دن آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکمتہ شاکر بھائی کی طرف سے لیکن صبح چلے جانا ہے تو انشاءاللہ آئندہ پندران شاوان کو رہا تو پڑھوں گا بھی ایک مسدس ہے جناب احسانی زہرہ کے حوالے سے ایک دو قطات اور ایک مسدس کے تین چار بند ہیں آپ کی توجہات آپ کی دعاست سے زیادہ معنی رکھیں گی میرے لئے لئے رکھتی ہیں اور ایک درود پڑھ تھا محمد وعالم تازیہ تیرہ چار مصرے تازیہ تیرہ علم تیرہ عزا تیری ہے تازیہ تیرہ علم تیرہ عزا تیری ہے یعنی ہر شہر میں ایک کرب و بلا تیری ہے تازیہ تیرہ علم تیرہ عزا تیری ہے یعنی ہر شہر میں ایک کرب و بلا تیری ہے اور چاہتے ہیں جو بجھا دیں چاہتے ہیں جو بجھا دیں تیری مدہت کا چراؤ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے تازیہ تیرا عالم تیرا عزا تیری ہے یعنی ہر شہر میں ایک کربو بلا تیری ہے وہ چاہتے ہیں جو بجھا دیں تیری مدہت کا چراؤ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے چار مصرے کل کی آنے والے جشن کے حوالے سے نورِ عباس میں نورِ عباس سے روشن ہے چراغِ حیدر نورِ عباس سے روشن ہے چراغِ حیدر ایک جیسا ہے حسب اور نصب کا سورج نورِ عباس سے روشن ہے چراغِ حیدر ایک جیسا ہے حسب اور نصب کا سورج ہم نے ہر سال اُبھرتے ہوئے دیکھا اکبر چار شاہ بان کے دن تیرا رجب کا سورج ہم نے ہر سال اُبھرتے ہوئے دیکھا اکبر چار شاہ بان کے دن تیرا رجب کا سورج سلوات پڑھیں میں آپ کے گوشت گزار مسدس کے چند بند کروں لکلم ثانی زہرہ کی سنا بسم اللہ بہیو الہام کو تحریر ملا بسم اللہ باقے نکتے سے ہر ایک نکتہ ملا بسم اللہ راز یہ آج زمانے کو بتا بسم اللہ علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نحجہ بلاغہ ہے علی کی بیٹی علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نحجہ بلاغہ ہے علی کی بیٹی ماہِ شابانِ یکم اور وہ نورِ زینب ماہِ شابانِ یکم اور وہ نورِ زینب کعبہِ حضرتِ زہرہ میں ظہورِ زینب پنجتن ہیں اسی خواہش میں حضورِ زینب میری آغوش ہو گہوارہِ تورِ زینب میرے بھنجتن ہیں اسی خواہش میں حضورِ زینب میری آغوش ہو گہوارہِ تورِ زینب اور اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیل سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے شبیل اور ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شابان ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شابان تین شابان کی تمہید ہے پہلی شابان ظلمتِ شام کی تردید ہے پہلی شابان تین شابان کی تمہید ہے پہلی شابان چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شابان ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شابان ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شابان عرش سے بن کے ولایت کی صفیر آئی ہے لیلتِ القدر کے گھر عیدِ غدیر آئی ہے عرش سے بن کے ولایت کی صفیر آئی ہے لیلتِ القدر کے گھر عیدِ غدیر آئی ہے آلِ زہرہ کے لیے ثانی زہرہ زینب آلِ زہرہ کے لیے ثانی زہرہ زینب اس لیے ذاتِ الہی نے یہ چاہا زینب مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالہ زینب تیری خاطر ہو تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرہ زینب بنی حاشم کا کمر بن کے ستارہ جائے تیری دہلیز پہ غازی کو اتارہ جائے تیری دہلیز پہ غازی کو اتارہ جائے تین بند اور آپ کی زحمت تمام تُو نے تُو نے اس کت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش صرف آدھا ہی نہیں ہو گیا کوفہ خاموش صرف کوفہ ہی نہیں ہو گئی دنیا خاموش اور صرف دنیا ہی نہیں عرش خدا تھا خاموش صرف دنیا ہی نہیں عرش خدا تھا خاموش ایسا لہجے کا اثر تھا کہ زمانہ چکھتا تیری تعظیم میں خود تیرا گھرانہ چکھتا پل میں ساکت بھرے بازار کی حل چل کر دی ایک ہی بات میں ہر بات مکمل کر دی وقت پر وقت کی دہلیز مکفل کر دی وقت پر وقت کی دہلیز مکفل کر دی وقت پر وقت کی دہلیز مکفل کر دی دل کو معذول کیا رات موطل کر دی دل کو معذول کیا رات موطل کر دی خوف میں ڈوبے ہوئے دل وہ اُبھرنے نہ دیئے خوف میں ڈوبے ہوئے دل وہ اُبھرنے نہ دیئے ساس بھی روک دیئے لوگ بھی مرنے نہ دیئے ساس بھی روک دیئے لوگ بھی مرنے نہ دیئے اور مکتب اشی خدمت ہے کہ کافلہ فرشِ ازا کا یہ چلی ہے لے کر کافلہ فرشِ ازا کا یہ چلی ہے لے کر چودہ صدیوں سے خطاب اس کا ہے جاری گھر گھر چودہ صدیوں سے خطاب اس کا ہے جاری گھر گھر تازیہ جھولا علم آنسو ہے اس کا لشکر تازیہ جھولا علم آنسو ہے اس کا لشکر کون روکے گا بھلا شاہ کا ماتم مکبر کربلا کو جو ہر ایک صاحب دل قائل ہے اس کی تبلیغ میں زینب کا لہو شامل محمد 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 کر سلوہ محمد 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 حضرات دعائے صحت کی گزارش ہے ایک رادر نوشاد علی کے لیے اور ایک بچہ غالباً جس کا نام محمد رضائے شدید علی لے ہسپیٹلائز ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں گھر پر بھی دعا فرمائیے گا اور یہاں پر اٹھتے اٹھتے باوز بلند سلوات بھیری دیں موسیقی